ارباب المدانش قرآن کا ذکر کرتے ہیں دوران تلاوت الحمدللہ ہمارے درمیان میرے وطن عزیز کی عظیم سنا خان جنب بہترم بائی بحمد سلمان اشرفی صاحب آپ تشریف لائے میں آپ کو اسمین کلب سے خوش آمدید کا نظرانہ پشکرتا ہوں اور تہہ دل سے مشکور بھی ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبائی کہتے ہوئے آپ اپنے وقت پر تشریف لائے اور ان کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دوسرے سنا خان رسول زین العابدین سائیدی صاحب آپ نے تشریف لائے چکے انشاءاللہ چاندر لمحات میں آپ اس ٹیٹ پر تشریف لائیں گے انشاءاللہ چاندر لمحات میں انشاءاللہ بہترم محمد ارفان عارفی صاحب انشاءاللہ آپ نے تشریف لائے انشاءاللہ ہمارا بلدستہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک مخصوص وقت کے اندر آج کے اس پروگرام کو جس طرح سے تشکیل دیا گیا اس پروگرام کو پائے آج تک لے کے جائیں اب اب قرآن کو آپ نے سماس کیا ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ پورے کا پورا قرآن اور احمد کی علف سے لے کر وناس کی سین تک آپ کے اور میرے لجبال آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے شاید لکھتا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت اور سیلت کا انوان نظر آیا مازاب ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا ارے قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے ارے جو بھی ہے بس انہی کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے کیونکہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کیونکہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی پرکان وہی یاسی وہی تاہا محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ پھر کہیے ذرا سبحان اللہ کیونکہ دوستان نگرامی قدر میں ایک جملہ جب سبحان اللہ کی صدا بلند نہ ہونا پھر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ چنگیاں دی ہر چنگائی کو چولن سوابے چنگیان دی ہر چنگائی کو چولن سوابے جی میں روزہ رکھن دے کھولن سوابے جی میں روزہ رکھن دے کھولن سوابے اونجتے منیاں چوپ ہے چنگی پر ذکرِ نبی جولن سوابے ملکے بولو ذرا سبحاناللہ کہیے ذرا سبحاناللہ آبہ میں سیدھا کار شاڑول میرے پاس بہت ٹف ہے دو سنا خانہ رسول الحمدللہ تشریف لا چکے اور دونوں سنا خانوں نے آگے وقت دے رکھا ہے آج سلمان بھائی سے اچانک ملاقات ہوئی اس سے پہلے فون پر بات ہوئی اور سلمان بھائی نے مجھے کہا کہ مجاہد بھائی آپ سے ملاقات کرنی ہے تو میں نے کہا انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آج اللہ نے وہ سبب پیدا کیا ہمارے درمیان آج مبشر امین قادری صاحب آپ کسی وجہ سے تشریف نہیں لار سکیں چونکہ ایک اور جگہ پر پروگرام ہے اور پروگرام انہوں نے جو ہے وہ تشکیل دیا تھا اس وجہ سے مہمانوں کو ویلکم کرنے کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لائے ان کی جگہ پر ہمارے درمیان بھائی محمد سلمان اشریفی صاحب آپ تشریف لائے اور دوستانے گرامی قدر ہمارے اسٹیج کی زینت جنابی عزت ماب قبلہ محترم مقام میرے وطن عزیز کے عظیم اور مائنہ سناخان محترم زین العابدین سعیدی صاحب آپ بھی تشریف لائے چکے دوستانے مقرم چونکہ آج ویکنڈ ہے ہفتے کا دن ہے اور محفل ہر جگہ پر نکات پذیر ہے اور ماشاءاللہ مختلف مقام پر ہر سناخان رسول نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے میں اس لیے اپنے وقت نہیں لے رہا میں بلا تاخیر آپ کی سماعتوں کے حوالے سناخان رسول کو پیش کرنے جا رہا چونکہ یہ سالانہ محفل ہے سال کے بعد یہ عظیم اور قیمتی لمحات جو ہیں ہمیں مؤثر آتے ہیں دوستانے گرامی قدر یہ اللہ کا فضل اہلِ علاقہ پر کہ ہر سال یہاں پر حضور کی ملاد کی محفل اسی چوک کے اندر نکات پذیر ہوتی ہے تو دوستانے گرامی قدر آئیے میں اپنے ایوان سے پہلے سناخان جنابی عزت ماب بہترم محمد زین العابدین سعیدی صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے ان کو کر رہا ہوں میں سلمان بھائی سے بریماظرت سے انشاءاللہ چند لمحات میں ان کی آزری کے بعد انشاءاللہ فور بلا نکابت ان کو دعوت دوں گا تو دوستانے گرامی قدر اہباب محبت اور عقیدت سے ایک نعرہ بلند کریں زین بھائی حضور کی بارگاہ میں اپنا نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے اب آپ محبت اور عقیدت سے نعرہ بلند کیجئے آپ کے نعرے کا جواب ہی ان کا استقبال بھی ہوگا اور حضور کا ترانہ ہم نے علاپنا ہے نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل نعرہ رسالت دومے حچوں کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مہترم زین اللہ عبدین سعیدی صاحب تشریف لائیں گے اور حضور کی بارگاہ میں مدہ سرائی کی سعادت حاصل فرمانے کی اندر میں آئے نہیں اچھا چلو پھر سلمان بھائی کو سماعت کرتے ہیں مہترم محمد سلمان اشرفی صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے انشاءاللہ ان کے فوراں بعد جو ہے وہ زین اللہ عبدین بھائی کو پیش کرنے کی سننے کی سعادت حاصل فرمائیں گے اب آپ درود پاک نظرانہ بارگاہ سروری کونین میں با آواز بلند محبت اور عقیدت سے پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں مل کے پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم